جس کی وجہ سے آج بھی ہم نے کورٹ کے اندر اسی بات کورٹ کو یہ بات باور کرائی اور کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں واقعی ہی سی سی پی جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں وہ غلط ہیں لیکن کیونکہ یہ فرسٹ ریمانٹ تھا فرسٹ ریمانٹ کی وجہ سے ہمیں پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ کورٹ جو ہے وہ انویسٹیکیشن کو ہیمپر نہیں کرے گی اس میں ایک دفعہ تو ان کو موقع دے گی کہ اگر وہ کچھ چیز ہم سے چاہتے ہیں وہ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں ہماری گرفتاری کو تو وہ جسٹیفائی کر لیں لیکن ان کے پاس ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اسلام علیکم گائز بزنس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوتا ہے راج پوت دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج بی فاری گلوبل کا جو کیس تھا ہائیڈ کورٹ میں جو چل رہا تھا وہ بالکل کلیر یہ ہار گئے ہیں کافی ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں کافی ساری نیوز مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں یہ جو میں نے کلیپ آپ سے شیئر کیا ہے اس بی فاریو کا تو کوئی تعلق نہیں ہے یہ دو کمپنیز کے اوپر کیس سسٹم چل رہا ہے جو اسی سی پی نے ڈالا ہوا ہے مطلب کے بی فاریو گلوبل پہ اور آل پاکستان پروجیکٹ پہ لیکن اس ویڈیو سے میں کچھ ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو اس میں باتیں ہیں وہ کچھ سمجھ سے باہر ہیں مطلب کے آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور آخر اس کیس کا مطلب کے اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا اور اس سے ہو کیا سکتا ہے انویسٹرز کے لیے کیا بھلائی کی باتیں ہو سکتے ہیں وہ ساری اس ویڈیوز میں آپ کو ملنے والی ہیں تو سمپلی آپ کو بتا چلوں لاسلی ابھی ڈاکٹر آسگر جو ان کے ٹاپ لیٹرز میں آتے ہیں ان کے ایک وائس میسج آئے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم لوگ ابھی دوبارہ سے جا کے اپیل کریں گے سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں اس میں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے کہ یا تو سپریم کورٹ آپ کو کیس کے اندر مطلب کے آپ اس کیس کو اچھے ٹرنور پہ لے جاتے ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو سکتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج کی ویڈیو کے اندر کچھ پوائنٹ میں نوٹ کرنے والا ہوں ان پوائنٹ ایٹ کو نوٹ کیجئے گا کہ آخر ہو کیا سکتا ہے مطلب کے دو کمپنیز کے اوپر ایک ایسی سی پی نے رپیٹ درج کی کہ یہ فراڈ کریں لیکن فراڈ کا کچ کچھ ثبوت بھی نہیں ہے اور اس کو میں ثابت کروں گا کہ اس سسٹم کے اندر کون کون لوگ ملوث ہیں اور کس طریقے سے اس سسٹم چل رہا ہے یہ جو میں آپ لوگوں کو کلپ دکھانے والا ہوں ان کلپس کو آپ غور سے دیکھئے گا اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے وہ ساری بات میں اس کلپ کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا دیکھے گا یہ تمام ریفرنس ہی لیگل ہے اس ریفرنس جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف اور صرف کچھ افراد کی ملی بگت سے کچھ افراد کو خوش کرنے کے لیے جس میں کچھ صحافی ادرات بھی شامل ہیں جن کے کہنے کے اوپر یہ ساری کاروائی کی گئی ہے جو نیب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ایک بلیک میلنگ والا پورا ٹولا ہے ہم نے کوٹ کو یہ بتایا کہ جناب یہ تو پورا ایک بلیک میلنگ والا ٹولا ہے اس میں تو کوئی ایک سنگل بندہ بھی ایسا نہیں جو لیگلی یا جو جنونلی جس کا کوئی پیسہ لگا ہو اور جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہیں وہ ساری ہمارے خلاف انکو شروع کرنے کے بعد کی گئی ہیں جتنی بھی کمپلینٹس ہمارے خلاف آئی ہیں وہ اس وجہ سے آئی ہیں ان لوگوں کے پیسے بھی اس وجہ سے رکے ہیں کہ ہمارے جب اکاؤنٹس نیب نے فریز کر دیئے پچیس دو دوزار اکیس کو تو اس وقت تک تو ہمارے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھی جب پچیس دو دوزار اکیس کو اکاؤنٹ فریز ہو گئے اس کے بعد اخبار میں اشتہار دو مہینے بعد دیا گیا جب دو مہینے بعد آپ اخبار میں اشتہار دیں گے دو مہینے اکاؤن سیز رہیں گے تو لوگوں کو پیمنٹ تو نہیں ہوگی اسی وجہ سے یہ پیمنٹ بھی نہیں ہو سکی اور اس میں ہم نے کوٹ کو بتایا کہ اس کے بعد تو یہ کیس جو ہے وہ بلکل ان لیگل اور ایک بے بنیاد کیس ہے جس کی بیسیس کے اوپر ان پوری کمپنیز کو اور اس کے جو ملازمین تھے اور ان کے جو مالکان تھے ان کو اس کیس کے اندر جو ہے ملوث کیا گیا ہے جس کمپلینٹ کی بنیاد کے اوپر یہ کیس لانچ کیا گیا وہ بلکل بے بنیاد کمپلینٹ ہے وہ ہم نے آج کوٹ میں بھی ثابت کیا کہ وہ بلکل بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ایسی کمپلینٹ کا جس کا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہو گیا ہے مطابق فیصلہ کرنا ہے لیکن جو بنیاد ہے اس کیس کی جس کمپلینٹ کے اوپر وہ ایسی سی پی کا ایک ریفرنس ہے جس کا کہتے ہیں جی کہ وہ ایسی سی پی نے کہا کہ ایسی کمپنی ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا کے بیجا ہے اور وہ ریفرنس جو ہے اس کی بیسس کے اوپر نیب نے انکوائری انیشیئٹ کی جو انویسٹیکیشن میں بدل گئی پھر انہوں نے ورنٹ آف ارسٹ لے لیے نیب کو بھی بتایا کہ ایسا کوئی ایک کمپلینٹ لے ہیں کہ جس میں ہم نے جس میں کمپلینٹ نے یا ہمارے خلاف کسی بھی بندے نے یہ بات کہی ہو کہ اتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو بھی ہم یہ چیز بتانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر بلکل حقیقت نہیں ہے یہ انشاءاللہ جلد از جلد تمام جو کیس ہے وہ بھی خارج ہوگا اور جو ہمارے لوگوں کو اس میں ملفز کیا گیا وہ انشاءاللہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے آپ لوگوں کے اندر شامل بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی کچھ پتا چلا ہوگا اور کافی کچھ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جو میں سمجھانا جاتا ہوں کافی ساری باتوں کی سمجھ نہیں آرہی کہ ابھی دیکھیں کوٹچر کمپنی کب سے چل رہی ہے دوہزار ستارہ سے اگر کمپنی اللیگل تھی تو اس کو دوہزار ستارہ سے دوہزار بیس تک کیوں چلنے دیا گیا اس بات بالکل سمجھ سے بار ہے دوسری بات جو اڈوکیٹ صاحب نے یہ بولی کہ یہ ایک ٹولہ ہے جو نیب کے ساتھ ملوث ہے کچھ صحافی صاحبان ہیں جن کے اپنی انویسمنٹس ان کمپنیز میں نہیں ہے اور وہ لوگ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کیسز کرواتے ہیں اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں جو انویسٹرز ہوتے ہیں کیونکہ کمپنی کے اندر کیا سیچویشن چل رہی ہے وہ انویسٹرز کو زیادہ پتے ہوتی ہے نہ کہ اس کو جو لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں ہیں جو لوگ اس سسٹم کو نہیں چلنے دینا چاہ رہے ہوتے تو یہ مافیا کی ایک رپورٹ نہیں ملی ابھی یہ آل پاکستان پروجیکٹ والوں نے بولا ہے کہ یہ ایک مافیا ہے جو اس طریقے سے کام کر رہا ہے پیسے بٹورنے کے لیے ان سسٹم سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور یہ بات آج سے پہلے ایک اور کمپنیز کے مو سے بھی تو لاسلی ایک کمپنی بھاگی تھی مارکیٹ سے تو اس کے سیو نے بھی یہی بات بولی تھی کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں ان کو اماؤنڈ دوں مطلب کہ ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ایک مافیا ہے جو میرے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے تنی اماؤنڈ چاہیے وہ اس نے نہیں دی وہ شوٹ آف کر کے چلا گیا تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے کافی سری باتیں یہاں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ دیکھیں ابھی جو لوگ انویسٹرز ہیں چھوٹے انویسٹرز ہیں جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں یا جو لوگ یہاں سے پروفٹ لے رہے ہیں تو ان لوگوں نے کیس کیا ہی نہیں کیونکہ انہیں پروفٹ مل رہے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور جہاں سے کیس کیا گیا ہے ان کی ڈیمانڈز ہیں اگر وہ ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں تو یہ کیس خارج ہو جائے گا لیکن ابھی کیا ہوگا کہ آج ہائی کورٹ کے اندر جو ہوا ہے مطلب کہ کیس فائنل ہو گئے اور ارست وائران جاری ہو گئے ہیں اس کے علاوہ بھی سپریم کورٹ میں لوگوں نے کیس دائر کیا ہے اس میں کیا فیصلہ آتا ہے وہ ایک عدالت کا رول ہے عدالت اپنے طریقے سے فیصلہ کرے گی لیکن کچھ باتیں سمجھنی چاہیے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے ابھی کیا ہے سمپلی تھوڑے دن پہلے کافی کمپنیز نے اپنے نام چینج کی ہیں تو یہاں پہ ایک ٹرک آپ لوگوں کو میں بتا چلوں کسی اور سسٹم میں بھی مت انویسٹ کیجئے گا ایڈ دا سپورٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فیچر میں کیا ہوگا کہ جو کمپنیز آن ائر ہو رہی ہیں خاص طور پر فائیو سٹاک ہو گئی اور یہ تری ڈارڈس ہو گئی اور ڈیفرنٹ اور ایسی کمپنیز ہیں جو آن ائر ہو رہی ہیں اب یہ سسٹم کیا اس مافیا نے ایک ایک سسٹم کو چن چن کے ان کے اوپر مطلب کے اٹیکس کی ہیں ابھی کیا ہوگا اگر یہ سسٹم ان کیس سے نکل جاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے انہیں لانگ ٹم ہو جاتے ہیں کوئی ٹائم لگ جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کی طرف موو کریں گے ان سسٹم کی طرف اور ان سے ڈیمانڈرز کریں گے اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو بھی سی طرح کیسوں میں بٹورا جائے گا نقصان ان کا نہیں ہونا ہے نقصان انویسٹرز کا ہی ہونا ہے جو لوگ اماؤنٹ لگا کے بیٹھیں اور دوسری بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر اس سسٹم کو جانا ہی ہوتا تو ان کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جو شٹ ڈون کر کے بھی جا سکتے ہیں اور ریکوری کی جہاں تک بات ہے آپ کو میں کمپلیٹ لی بتا جنو کافی لوگوں میں اشتیال بنا ہوئے کافی لوگ اشتیال پیدا کر رہے ہیں تو اشتیال کی جہاں تک بات ہے ریکوریز کی جہاں تک بات ہے ریکوریز آپ کو کمپنی ہی کر سکتی ہے کوئی دارہ آپ کو ریکوری نہیں کر سکتا اور ریکوری ہوگی کیسے کیونکہ جتنے ایسٹز ہوں گے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضبط کر لی جاتی ہیں اس کے بعد ان سے کتنے لوگوں کی ریکوری ہوتی ہے یہ نہ آپ لوگ جانتے ہیں نہ ہم لوگ جانتے ہیں ہاں اگر سسٹم چلتا ہے اگر سسٹم کا ساتھ دیا جاتا ہے تو شاید ریکوری کا کوئی آپشن ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ہاں اگر کوئی اور رول اختیار کیا جاتا ہے اشتیال پیدا کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ریکوری کے آپ کو ایٹی پرسنٹ آپشن ہم لوگ کھو سکتے ہیں یہ سسٹم کھو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کا دوسری بات یہ ہے کہ انویسمنٹس کے لیے اگر یہ سسٹم لیگل ہی نہیں ہے تو دوہزار ستارہ میں اس کو کیوں لیگلائز کیا گیا دوہزار ستارہ سے سسٹم کو کیوں چلنے دیا گیا دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس دوہزار بیس اور پرپال ڈاٹ کام جو دوہزار چودہ سے چل رہی ہے ان کو اتنے سال کیوں چلنے دیا گیا بلکل بات سمجھ سے بارے لوگ تو تبھی سسٹم میں چل رہے تھا ابھی دیکھیں جب ایک چھوٹی سی مارکیٹ کے اندر بھی لوگوں کو شاپ بنانی ہو تو شاپ بنانے کے لیے بھی ہمیں ایف بی آر سے اور آگے پیچھے ڈاکومنٹیشن کروانی پڑتی ہو تو ایک اتنی بڑی کمپنی مارکیٹ میں آ رہی ہے اور دیکھیں وہ شاپ بھی کوئی بھی بندہ بغیر ڈاکومنٹیشن کے بغیر گورنمنٹ کے لیگلائزیشن سے نہیں بنا سکتا تو ایک اتنا بڑا سسٹم جب مارکیٹ میں آ رہا جس کے اندر کافی سارے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اپنا پیسہ جا کے لگا رہے ہیں تو اس کو اداروں کو چاہیے کہ اس کو مطلب کے لیگلائز کر رہے ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں اس کو پتا چلے لیکن کافی سری چیزیں یہ ہیں ہوتا دراصل ایسے ہے کہ جب تک مطلب کے کسی کا لوس نہیں ہوتا تو تب تک کوئی بھی چیز ثبوت کے طور پر سامنے نہیں آتی اور اس کا کوحل نہیں نکلتا تو امید خیر یہ ہے کہ امید ہے کہ بہتر نظام نکلے اور ہمیں اس سسٹم کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس میں ہمارا ہی فیدہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی اماؤنٹ سے غرض ہے نہ کہ ان کے لوگوں سے نہ سی او سے نہ کسی سے تاکہ ان فیوچر ہماری اماؤنٹ نکل سکے اور ہم سیکیور ہو سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کیس جیسے کہ سپریم کورٹ میں جا چکے ابھی کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوگا اور آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو کافی سارے یوٹیوبرز ہیں میں کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا کیونکہ پکی بات کرنا اور کلیر بات کرنا ہمارا شیوہ ہے ایسی آواز اٹھا کے چھوڑ دینا اور سوشل میڈیا مس کو گردش میں لے لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جہاں تک میں آپ کو بتا چلو انویسمنٹ جو ہوتی ہیں جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ غلطی وہیں پہ کر دیتے ہیں جب وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں شروع ہی سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انویسمنٹ کہیں بھی سیکیور نہیں ہوتی وہ چاہے آپ کا اپنا بزنس کیوں نہ ہو تو انویسمنٹ ہم ایسا ہمیشہ اس اماؤن سے کی جاتی ہے جو آپ کی ایسی اماؤنٹ ہو جو ان کیس اگر آپ کا لاؤس ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو معاشی طور پر کوئی فرق نہ پڑے تو فیوچر میں بھی اس بات کا آپ خیال رکھیں ان کیس دیکھیں ابھی یہاں سے لوگوں نے پروفٹ بنایا ایک سال ڈیٹھ سال دو سال یہاں سے پروفٹ بنایا اگر ابھی سسٹم بند ہو گیا تو کہیں نہ کہیں لاؤس کسی نہ کی سسٹم میں لاؤس مختلف شکلوں میں ہوتا ہے مختلف شکلوں میں آپ کی انویسمنٹ ڈوب سکتے اور کوئی بھی انویسمنٹ دنیا میں ایسی نہیں ہے جو رسک فری ہو رسک فری انویسمنٹس ہوتی ہی نہیں ہے تو مین وجہ کہہ کہ آج وہی لوگ پریشان ہیں کہ جن لوگوں نے جمع پونجیا انویسٹ کیے شروعی سے میں بولتا ہوں کہ جمع پہنچیں آپ کہیں بھی انویس نہیں کریں جن لوگوں نے جمع پہنچیں انویس کیوں جن لوگوں نے اپنے سائیڈ ایسٹ زیادہ بنائے جہاں پہ جس وہی امانٹ انویس کی جہاں سے جس تھوڑی بہت رننگ میں آئے اگر ان کا کچھ ہوتا بھی ہے تو انویسمنٹس کے رول کو اگر یوز کیا ہے تو وہ لوگ ابھی بھی پریشان نہیں ہیں اور جہاں تک اس کا مارکیٹ میں ٹرسٹ ہواتا ہے یہ ایک بلائنڈ مارکیٹ ہے بلائنڈ مارکیٹ کیا ہے کہ نہ انویس پہ چلنا ہوتا ہے نہ کسی اور سسٹم پہ جسیو پہ چلتی ہیں وہ لے کے چلے تو چل سکتا ہے اگر وہ بند کرنا چاہے تو بند کر سکتا ہے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے امید ہے کہ ان کا فیصلہ اچھا ہے اور مزید بھی آپ کو اس چینل کے اوپر مزید گائیڈ کرتے رہیں اور کوشش کریں نیکس جو سسٹمز کے اندر مت جائیں کیونکہ ابھی اگر نیب ان کو مثال دے رہا ہوں اگر کیس ان کا نیب جی جاتا ہے یا ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو موو نیکس سسٹمز کی طرف ہوگا جو نیکس سسٹمز مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو یہاں سے لوس ہوا تو آپ مزید وہاں سے بھی جا کے لوس کریں تو اس میں ویٹ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کو کسی اور سسٹمز کو جوائن نہیں کریں ابھی مارکیٹ میں ایک اور سکیم ہونے والے انقریب تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک منت پہلے کافی سارے لوگوں نے مطلب کہ اس ویڈیو کے اوپر غلط ریاکشن دی تھی غلط ریاکٹ کیا تھا میں نے جیسے بولا تھا کمنگ سون بگ سکیم ایک بہت بڑا سکیم آنے والا 24 فاسٹر کے لحاظ سے اور انہوں نے ابھی سکیم کر دیا ہے مارکیٹ کے اندر اور ابھی لوگ پریشان ہیں ایک ماہ پہلے میں نے جب بولا تھا تو لوگوں کو یہ بات بری لگی تھی اور انقریب ایک اور سکیم مارکیٹ میں آنے والا سول میکس سے نام سے وہ بھی آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ان کا بھی ٹائم آؤٹ ہو چکا اور انقریب وہ بھی مارکیٹ سے کیک آؤٹ کرنے والے ہیں اور اس میں بھی کافی سارے لوگ کا پیسہ ڈوبنے والا ہے تو جو لوگ بچ سکتے ہیں تو کائنڈلی بچ جائیں جتنے لوگ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 24% پروفٹ دے رہے ہیں بی ٹی سی ویسے ڈاؤن ہوا ہے اور اماؤنٹ وہ تو یہاں انویسٹ کرتی نہیں ہے کمپیٹلی منی روٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویسے آپ وہاں سے اگر بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں کافی لوگ فائیو سٹاک کے بارے اور ڈیفرنٹ اور پروجیکٹس کے بارے پوچھ رہے ہیں تو بردر سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں سارے جتنے بھی لوگ اس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں وہ سب ایک ہی دھندے پہ شروع آتے ہیں کوئی کسی کو پروف نہیں دے سکتا اگر مارکیٹ میں ہے کہ اتنا بڑا بندہ ہے جو آپ لوگوں کو پروف دے سکے تو ایسا پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا تو اگر انویسٹ کرنے کا آپ کو دل ہی کر رہے تو آرے پلیٹ فارم میں ٹوٹل اماؤنٹ کا دس پرسنٹ انویسٹ کر لیں اگر آپ کرنا چاہی رہے ہیں ادروائز اس مارکیٹ کے اندر نہ گسیں تو بہتر اس سے بہتر ہے آپ کرپٹو کر لیں روائل کیو آج کل چل رہے ہیں بڑا بہترین پروجیکٹ چل رہے ہیں لوگ اچھا کمار رہے ہیں ایک ریل پروجیکٹ ہے جو آپ کے کاؤنٹ کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں لوگ اچھا کمار ہے وہاں سے وہاں کر لیں بی فاری گلوبل نیٹورکنگ کی مارکیٹ کے نیٹورک مارکیٹنگ کے اندر پاکستان کے اندر ہے تو وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور امید ہے انشاءاللہ بہت بڑا پلیٹ فارم رہے گا اور ان لوگوں نے تنا سسٹم چلایا ہے جاہری بات ہے مارکیٹ کے اندر سٹیبل ہو چکے تھے چل رہے تھے ابھی یہ کیا ایشیوز ہے یہ گورمیٹ کے ایشیوز ہیں اداروں کے ایشیوز ہیں اور وہی جانے وہی کلیر کریں دوسری بات یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بول چکا تھا کہ کورٹ کبھی بھی پلیٹیکل وکیل کو پسند نہیں کرتا تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات بولی تھی تو اس چیز سے بھی کافی اثرات پڑھتے ہیں لیکن سیفر امان خان ہے جس طریقے سے اپنی انتظامیہ رکھی ہوگی اور اس انتظامیہ کو لے کے وہ چل رہے ہوں گے یہ ان پہ ڈیپینڈٹ کرتا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ان کے ساتھ کافی سارے لوگ ان کو مشورہ دینے والے ان کے ساتھ چلنے والے ہوں گے تو یہ ساری بات ہے اب لوگوں کے سامنے رکھی تو ابھی میکسیمم کوشی کریں کہ سبر کا دامان اپنے ہاتھ میں رکھیں اور امید ہے اگر فیصلہ اگر آپ حق پہ ہو تو فیصلہ آپ کے حق میں آنا چاہیے دوسرا عدالت کے کام ہے وہ فیصلہ جو بھی کریں ہمیں قبول کرنا ضروری ہوگا